بسم اللہ الرحمن الرحیم جیس السلام علیکم میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے میرا چینل رئیس اگر میری بات مان لیتا تو آج وہ زندہ ہوتا آمنہ حقیقت سے پردہ اٹھانا شروع ہو گئی ہے فران مجھے مار دے گا مجھے قتل کر دے گا مجھے عذیت دے گا لیکن وہ کسی بھی صورت مجھے طلاق نہیں دے گا آمنہ اور رئیس دونوں آپس میں ہر بات شیئر کیا کرتے تھے ایک ایک چیز آمنہ اپنے گھر کے اپنے شوہر کے حوالے سے باتیں رئیس کو بتاتی تھی رئیس نے اپنی مرضی سے نکاح کیا اپنی بیوی کو آمنہ کے بارے میں کیا بتا دیا تھا کیا اس کی بیوی جانتی تھی کہ آمنہ کون ہے کیا اپنی بیوی کو بتانے کے بعد ہی وہ آمنہ سے رشتہ ختم کرنا چاہتا تھا وہ بار بار فورس کر رہا تھا آمنہ کو کہ میں اس رشتے کو کنٹینیو نہیں کر پاؤں گا جیسے ہی میری شادی ہوگی میں سب کو چھوڑ دوں گا آمنہ کے خلاف مزید جو ثبوت ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں آج کی ویڈیو میں خلاصہ کریں گے کہ جو آمنہ کو ایک بہت اچھی خاتون بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا آمنہ سچ میں ایک اچھی خاتون ہے کیا اچھی خاتون جو ہوتی ہے وہ اپنے گھر میں کسی غیر مرد کو بلاتی ہے کیا اچھی خواتین کے لیے پولس بیٹھ کر بول رہی ہوتی ہے کہ ان کا سی ٹی آر اور ان کی جتے بھی ڈیٹا اس کو نکلوا کے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایک ڈیلیوری بوائے کے ساتھ رشتہ تھا اس کو گھر میں بلاتی تھی تو انہوں کا فیر چلنا تھا آج کی ویڈیو میں اس تمام باتوں کا خلاصہ کریں گے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے ڈیلیوری بوائے رئیس کا کیس جی اس وقت نازک موڑ پر آرن پہنچا ہے پولس کو معلوم ہے کہ جی فران کی فیملی بہت ہی پیسے والی ہے پیسہ ہے مال دولت ہے اور وہ خوب پیسہ لگا بھی رہے ہیں پیسہ چل بھی رہے ہیں آپ سب کو پتہ ہے جی ہماری ماشاءاللہ سے پولس جو ہے ان کو پانچ پانچ سو روپے کے لیے تو وہ جو ہے بندے کو پکڑتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں تو معاملات یہاں پر یہ ہیں کہ یہ لوگ پیسے لگانے کے لیے تیار ہیں جس طرح سے کپڑے پہنتے ہیں اسی میں رکھا ہوا ہے گھر سے کھانا آتا ہے اور جس طرح سے جو ہے دھڑلے سے ایک قاتل کہتا ہے کہ ہمیں تو چھوڑ دیا جائے گا بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کے ہے پولس کو اچھے سے معلوم ہے کہ فران کی فیملی جو ہے اس وقت پیسہ دگانے کے فل موڈ میں ہے اور کیسے پیسہ وصول کرنا ہے اور وہ پیسہ لگا بھی رہے ہیں لیکن جی انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ میڈیا اس قدر اس کیس میں انوال ہو جائے گا لوگوں کو اس حد تک جو ہے اس کیس سے اٹیشمنٹ ہو جائے گی دیکھیں جی بہت سارے لوگوں کے رشتے ہوتے ہیں شادی کے بعد لوگوں کے فیرز چلتے ہیں لڑکا لڑکی آدمی عورت اپنی مرضی سے لوگوں کی شادیاں بھی ہوتی ہیں دھوکے بھی دے رہے ہوتے ہیں ہر چیز ہو رہی ہوتے ہیں لیکن معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف لڑکے کے ساتھ اس خاتون کا چکر تھا بلکہ اس کے بعد جی انہوں نے گیم کیا ٹالی کے اس کو جلا کے مار دیا نائنٹی فائی پرسن باڈی جل چکی تھی اور جس نے بھی اس باڈی کو دیکھا ہے جو وہ بھی جنازے میں شریک تھا یقین کرے وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے میرے ہی تو جتے لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ جی انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ ان درندوں کو کیفرے کردہ تک پہنچایا جائے اور اس کے لیے آپ جنگ جو ہے وہ لڑتی رہے ہیں میں جنگ لڑ رہی ہوں جو اکل شعور ورے لوگ ہیں وہ دیفنیٹی یہ بات جانتے ہیں کہ معاملہ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ کسی کا ف فیر چلتے ہیں یہ اپنا ذاتی معامل ہے ایک کو چھوڑ کے چھتیس بندوں کے ساتھ وہ فیر چلائے it's none of our business ہمارا کیا لینا دینا ہے اس سے بات یہ ہے کہ چکر آپ نے اپنی مرضی سے چلائیا آج ایک بندے کو قتل کرنے کے بعد عذیتناک دردناک موت دینے کے بعد جو ہے آپ اس کی کردار خوشی بھی کر رہے ہیں کتنی غلط بات ہے آپ کہتے ہیں کہ جی وہ پتہ نہیں ڈاکو تھا وہ چور تھا ریپس تھا لڑکیوں کے ساتھ جو ہے بلیک میلر تھا پہلے رشتہ اپنی م پرزی سے بنایا ہر طرح کے کام کرتی تھی ہے میں اور کیا کھولوں مطلب باتیں یہاں پر کیا بولوں بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اس کے ساتھ کیا مراسم تھے آپ کے اس کے ساتھ کوئی بہن بھائیوں والے مراسم تو تھے نہیں آپ اس کے ساتھ ایک گندے ریلیشنشپ میں تھی اس کو گندے ہی کہتے ہیں کہ شوہر کے ہوتے ہوئے آپ کسی اور مرد کے ساتھ مو مار رہے ہیں اس کے بعد جی ایک دم سے آپ کی پوری فیملی کو وہ لگنا شروع ہو گیا کہ وہ چوڑ ڈا جو ہے لٹے رہے جتنے بیسے آپ جو کہانی سناتے ہیں تو بیسے میرے خلال میں آپ اس سے چھے مینے میں کھا چکی ہوں گی فران اور آمنہ کی فیملی نے جی پلان بنایا کہ پولیس اور میڈیا کے سامنے رئیس کی ویڈیوز رکھیں گے جو انہوں نے آخری وقت میں مکمل پلاننگ کے ساتھ اس کی ویڈیوز بنائیں تھی جس میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس نے بول دیا تھا کہ جی میں نے سب کچھ کی ہے کیا کی ہے اگر وہ اس طرح کا ریپس تھا تو وہ چیزیں سامنے رکھیں نا ث پولیس سے سبوت دے رہی ہے کہ آمنہ اور رئیس کا جو ہے وہ افیر چل رہا تھا آپ یہاں پہ دھڑلے سے کہتے ہیں کہ میری بی بی پاگدامن ہے پولیس کہتی ہے کہ بی بی کا چکر چل رہا تھا تمہارا جب تمہاری بی بی کے چکر کے بارے میں تم سے سوال پوچھتے ہیں تو تم بتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہو پہ چکر تھا تو چکر تھا نا ٹھیک ہے تمہاری نظر تھی یا نہیں تھی تمہیں پتا تھا یا نہیں پتا یہ تو تمہاری گھر کا ماملہ ہے بات یہ کہ چکر کے بعد تم لو اور لٹایا بچیوں کے ساتھ ریپ کرنے والا سب کچھ بنا کے جو ہے اس کیا کیس خراب کر دے گئے رئیس کی فیملی بھی بدنامی کی در سے چپ ہو جائے گی وہ نہیں بولیں گے ان کو بھی ڈرہ دھمکا دیں گے آمنہ نے رئیس کی پوری فیملی کی انفرمیشن تو رکھی ہوئی ہے اس کی ماما کو ماما بولتی ہے اب آپ دیکھیں نا ہر ایک چیز کے بارے میں آمنہ کو پتہ ہے ہمارے گھر ہزار ڈلیوری وہ آئی آتے ہیں ٹھیک ہے مجھے بھی آن لائن شاپنگ کا ب� گھر پہ ہوتی نہیں ہوں وہ ریسیو کرتے ہیں میری جو گھر میں بچی ہے میری ہیلپر ہے وہ ریسیو کرتی ہے ہم نے تو آج تھا کبھی ایسے نہیں دیکھا کہ جو ہے کوئی گھر کے اندر اللہ معاف کرے گھوسایا ہو جد تک آپ چکر نہیں چلائیں گے ایسا معاملہ تھوڑی ہوگا آمنہ نے ایک ایک بات جو ہے آمنہ کو پتہ ہے اس بارے میں کہ جی کس طرح سے جو ہے اس کے گھر میں کتنے اس کے بہن بھائی تھے اس کی ماں کو وہ کیا کہتا تھا یا فیملی میمبرز کو وہ کیا کہتا تھا با آپ کو جو بھی اگزیکٹلی ان کے فیملی میں لوگ ہیں کون کس کو کیا کہتا تھا آمنہ کو بہت اچھے سے پتا ہے آمنہ نے فران کو بتایا کہ جی پیسے والے لوگ نہیں ہیں زیادہ فالو نہیں کریں گے کہ اس کو ساتھ ساتھ اس نے رو رو کر میڈیا پر بھی جو ہے وہ بلیم گیم شروع کر دی ہے آمنہ کا تو میں کہتی ہوں کہ اس کو تو آسکر ملنا چاہیے جو ایکٹنگ کرتی ہے پہلے میڈیا کو استعمال کر لیا اب کہتی ہے کہ جی میں نے جو ہے میڈیا نے مجھے پریشرائز کیا جتنی تمہاری داد کی دی چل رہی ہے نا اس وقت پولیس ٹیشن میں تمہیں کونسی میڈیا نے جو ہے پریشرائز کی ہے تم لوگ تو رو رو کے جھوٹی کہانے سنا رہے ہو ایک لامے میں روتی ہو اپنے میاں بیلزام لگاتی ہو تم مطلب کتنی فتنا قسم کی عورت ہو اور یہ اب گیم ڈال رہی ہے اس نے بتا دی ہے تھا اپنے شوہر کو کہ جی ان کی فیملی زیادہ پیسے والی نہیں ہے فالو اپ نہیں کرے گی بدنامی کی در سے ہم ان کو پیچھے کر دیں گے شروع میں تو جی سب کچھ ان کے پلان کے مطابق چلتا رہا لوگ سمجھے کہ جی ایک عورت مظلوم ابلہ ناری ماسوم بچاری جو ہے وہ اپنے بچے بچانے کے لیے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی شادی بچانے کے لیے جو ہے وہ چپ رہی ایک ڈلیوی بوائس کے گھر میں گھسا ایک بلیڈ نوما چاکو پتہ نہیں کیا کہا نہیں سناتی ہے بلیڈ پکڑ کے گردن پہ رکھا بوڈی میں آگے پیچھے ہاتھ لگایا بچی کو بتنی نظروں سے کیا کر دیا اس کے ساتھ اس کے بعد بتنی کیا ہو گیا وہ اتنا کچھ تمہارے ساتھ کر رہا تھا تو تمہارا جو بچوں کا دادہ ہے تمہارا سوسر ہے وہ تمہاری سائیڈ میں کیوں نہیں بولا تمہیں گھر سے باہر کیوں نکال دیا تھا تمہیں مارا بیٹا کیوں گیا تھا اس کے جوابات نہیں ہے اچھا جی انہوں نے بہت زیادہ گند مچانے کی پہلے کوشش کی ان کو لگا تھا کہ جی ہم سمال لیں گے لوگ سمجھیں گے کہ ایک ابلہ ناریہ معصوم ہے اور شوہر نے غیرت کے نام پہ اپنی بیوی اور بچوں کی عزت بچانے کے لیے جو ہے وہ اس طرح سے قتل کر دیا لیکن جب پوس بازم کی ریپورٹ آئی سی ڈی آر نکلا سی سی ٹی وی فوٹیجز آئیں ویڈیوز نکلیں تصاویر وغیرہ ہر چیز نکلیں تو پتہ چلا کہ کہانی تو کچھ اور ہے کہانی تو کھل گئی ہے جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آمنہ اور رئیس کا تو افیر چل رہا تھا رئیس کو اچانک نہیں بلکہ پلاننگ کے ساتھ زندہ جلا کر مارا گیا آمنہ اعتماد سے دعویٰ کرتی ہے کہ رئیس کی موبائل سے کچھ نہیں ملے گا ساری چیزیں انہوں نے ڈیلیٹ کر دی نہیں ہے میڈم نے سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا ہے اور ابھی بہت سارے راز ہیں جو آمنہ کبھی نہیں بتائی گی وہ جھوٹی ہے چیزیں ریکور بھی ہو جائیں گے اگر پولیس چاہتی ہے ورس ایپ کی چیٹس ہیں جی کال دیتا ہے اس میں بہت سارے ثبوت جو ہیں وہ مل جائیں گے بات یہ کہ جھوٹ بول رہے ہیں کوئی غیرت عورت کی کہانی نہیں بکواس کر رہے ہیں اب آمنہ کہتی ہے کہ جی غلطی سے جو ہے وہ بات کر کے جو ہے نا وہ یہاں تک پہنچی پھر بافیاں بانگتی ہے رئیس کی فیملی سے فران کے ساتھ کہتی ہے جی میں خوش تھی اگر تم اتنی خوش تھی فران کے ساتھ تو پھر سب کچھ فران کو کیوں نہیں بتاتی تھی اس کو بتاتی کہ جی ایک بندہ تمہیں تنگ کر رہا ہے اللہ ماف کرے یار بس کر دیں ہم بھی اسے دنیا میں رہتے ہیں آپ اس کو بنانے کی کوشش کریں جو بن سکتا ہے مجھے عمران خان کی بات یاد آگی کہ جی ہم کیا چونٹی ہیں تو صحیح بات ہے ہم کیا چونٹی ہیں جو تمہیں چونٹیاں بنا رہے ہو نمبر چینج ہو سکتے ہیں مختلف تم نے ایک سم اپنے جو ہے شوہر سے چھپا کے بھی تو رکھیوی تھی گھر میں ایک نمبر بھی تم نے چھپا کے رکھا ہوا تھا جب تم اس نمبر کو صرف اسے مختص کر سکتی ہو رئیس کے ساتھ بات کرنے کے لئے تو جو ہمیں تم ڈراما بنا رہی ہو کہ جی میں نے اپنے سیم اس وجہ سے چینج نہیں کی بلا 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 نہ تم نے اس کو کبھی بلوک کیا بلا 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 جھوڑ بولنا مانو جی بس کر دیں جھوڑ بولنا مانو کے سپورٹرز جو اس وقت سوشل میڈیا پہ پھیلے ہوئے ہیں کچھ خدا کا خوف کریں کچھ خدا کا خوف کریں بس امیاجن کر لیں کہ ایک ماں نے اپنے بیٹے کو دفنایا ہے جس کی باڈی 92-95% جل گئی تھی جلا دیا گیا تھا بڑی عذیتناک موت دی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ غلط الزامات نہ لگائیں دونوں کی اپنی مرضی سے دونوں کا فیر چل رہا تھا کسی مرد میں اتنی جرد نہیں ہوتی کہ اگر عورت اس کو یہ نہ بولے کہ جی میں نے فیر تم سے نہیں جلانا کسی مرد میں اتنی جرد نہیں ہے آپ لوگ بھی جانتے ہیں بہت اچھے سے ہاں کسی ورک پلیس پہ آپ کام کرتے تو وہاں پہ حراث کرنے کی کوشش کریں وہ ایک الگ سینیریو ہے لیکن یہاں پر جب تک عورت اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ جو ہے فیزیکل ریلیشن نہیں بناتی کوئی نہیں بنا سکتا یہ کوئی ریپ نہیں کیا گیا اس کا اپنی مرضی سے یہ ریلیشنشپ بنا تھا اور آج سے نہیں چھے مہینے سے تھا تو خدا کے لیے قاتلوں کو ڈیفرنڈ کرنا چھوڑ دیں اچھا جی اس نے کہا کہ جی میرا جو شوہر ہے وہ میرا بڑا اچھا دوست ہے لیکن اس نے آج تک کوئی بھی کہانی اپنے شوہر کو نہیں بتائی وہ تمہیں میکے کیوں چھوڑ کر آیا تھا تمہیں مار مار کے تمہاری ناک کیوں توڑی گئی تھی اہل محلہ تمہارے لڑائیاں کیوں سنتے تھے کیوں کہا جاتا تھا کہ تمہیں تمہارا شوہر بہت مارتا ہے وجوہات کیا تھیں لڑکا گھر آ گیا بیٹی کو راستے میں تنگ کرتا تھا تبکول ان کے گھر سے جی دس لاکھ کا زیور کیاش وغیرہ سب کچھ لے گیا لیکن تم اور تمہارے شوہر نے ایک بار بھی پولیس میں کمپلین نہیں درج کروائی کہ دس دن پہلے ایک ڈاکو آ کے تمہارے گھر میں ڈکیتی کر کے گیا ہے اس کا تو یہ مطلب ہے کہ جی تمہارا پہلے سے پلان تھا کہ رئیس جو ہے اس کا نکاح ہو چکا ہے وہ اپنا نکاح نہیں توڑ رہا تو اس کا جو ہے پتہ ہی ساف کر دوں گی بہت مکاری کے ساتھ یہ پلاننگ کی گئی ہے نائنٹی فائی پرسنٹ باڈی جل جانا چھوٹی بات نہیں ہے میں جی کسی بھی حرام رشتے کو کبھی بھی پرموٹ نہیں کرتی نہ کر رہی ہوں بات یہاں پہ حرام حلال رشتے کی نہیں ہے ہر انسان کی اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کو جواب دے آپ لوگ خود دیں آپ کا ایک چھوٹ کے پچیس ہزار آپ کے افیرز ہیں اس سے میرا لینا دینا کوئی نہیں ہے اپنی مرضی سے ہے ہاں میرا لینا دینا اس سے ہے اگر آپ کسی کا ریپ کرتے ہیں کسی کے ساتھ ریپ ہوا ہے اس میں definitely میرا لینا دینا ہے لیکن اپنی مرضی سے بنایا گیا ہے ایک حرام ریلیشنشپ جس کو آپ اپنی مرضی سے پرموٹ کر رہے ہیں آپ ایک کو چھوٹ کے دس بندوں کے ساتھ کرتے ہیں یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے اللہ آپ کا معاملہ ہے اس میں میرا لینا دینا کوئی نہیں ہے میرا یہاں پہ لینا دینا ہے کہ ایک عذیتناک دردناک قتل کیا گیا ہے جس میں ایک باڈی کو جلا آیا گیا ہے نائنٹی ٹو نائنٹی فائی پرسنٹ بوڈی جل چکی تھی یہ عذیت جو اس بندے نے محسوس کی ہوگی یہ فائٹ اس کی ہے ایک انسان کو آپ اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں انسان ہے بھائی کو ٹیشو نہیں ہے کہ آپ نے استعمال کر کے پھیک دیا آپ نے اپنی مرضی سے شروع کیا تھا آپ جو ہے وہ ختم نہیں کرنا چاہتی تھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو قتل کر دیں قتل کرنا یہ جنگ ہے جی اور اس جنگ کو بھی جاری رکھوں گی جب تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی د دیکھتے آ رہے ہیں اور یہ جنگ جو ہے ایک قتل کی ہے ایک خوفناک قتل کی ہے اور جب تک ان درندوں کو کیفرے کردار تک نہیں پہنچاتے میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے ان قاتلوں کو کیفرے کردار تک پہنچانے میں میرا ساتھ دیں گے